بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے کوئی فون اٹینڈ کیا اگر آپ نے کسی سے ملنے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا اور یہ وہ کیسز ہوتے ہیں جن کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں لیفٹ مین سٹیم ڈیزیز یعنی وہ مین شریان جس سے پھر آگے دو نالیاں نکلتی ہیں بائیں طرف کی جس کو سامنے کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ لیفٹ انٹی ای ڈسینڈنگ ہوتی ہے کچھ لوگوں میں ایک تیسری نالی بھی ہوتی ہے انٹرمیڈیس اور ادھر لیفٹ سر کمپلیکس ہوتی ہے جو گھوم کے پیچھے کی طرف جاتی ہے یہ تو لیفٹ سسٹم ہے جو لیفٹ مین سٹیم سے نکلتا ہے اور یہ رائٹ کورنری سسٹم ہے جو دائیں طرف سے نکلتی ہے اگر یہ لیفٹ مین سٹیم تنگ ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کا مردنسی بائی پاس بہت ضروری ہے کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ کسی آدمی کی تینوں نالیوں میں تنگی ہو اور اس کے ساتھ لیفٹ مین سٹیم ڈیزیز بھی ہو اور آج وہ دوڑتے ہوں بھاگتے ہوں سارے کام کرتے ہوں ایک صاحب کو میرے پاس آج سے دو سال پہلے دل کے ایک بہت بڑے ہسپتال سے لایا گیا ان کا الیمس کا کیس تھا ٹرپل ویسل کورنری آرٹری ڈیزیز دل کی تینوں نالیوں کی تنگی کے ساتھ لیفٹ مین سٹیم ڈیزیز بھی ان کی تنگ تھی اور ایمرڈنسی بائی پاس آپریشن کے لیے ان کا نام لسٹ میں لکھ لیا گیا تھا لیکن انتظار ہو رہا تھا کوویڈ کی ریپورٹ کا جب کوویڈ کی ریپورٹ آئی وہ اتفاق سے ان کی پوزیٹیو آگئی اب تو ہسپتال والوں نے کہا کہ آپ ابھی یہاں سے نکلیں ان کے گھر والے کہتے ہیں ہم نے پیسے جمع کروا دی ہیں ہم نے اتنا بڑا کمرہ آپ سے کرائے پہ لیا ہوا ہے پرائیویٹ بہت عالی شان قسم کا کمرہ ہمارے پاس ہے ہم نے آپ کو سب کچھ جو آپ نے ڈیمینڈ کی ہم نے کیا لیکن اب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نکلیں کہتے ہیں نہیں ابھی ابھی آپ ان کو لے کے نکل جائیں ان کے گھر والے بہت پریشان کہ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کا ایمرڈنسی بائی پاس آپریشن نہ ہوا تو یہ مر جائیں گے اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوویٹ کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے تو ان کو ابھی آپ لے کے نکل جائیں ہم کہاں جائیں کہنے لگے جی ہمیں اس سے سروکار نہیں ہیں آپ کہیں بھی جائیں لیکن آپ ہمارا ہسپتال خالی کر دیں اتفاق سے ان کے ایک دوست میرے پیشنٹ تھے انہوں نے ان کو پون کیا کہ تم ادھر ان کو لے کے جاؤ اور اللہ بہتر کرے گا اب ان صاحب کے بھائی ان کو اٹھا کے میرے پاس لے آئے میں نے جب ان کا پورا معاینہ کیا تو پرابلم تو ان کو تھا ان کے دل کی تینوں نالیوں میں تنگی تھی ان کی لیفٹ مین تنگ تھی اور ان کو جو پرابلم ہوتے ہیں وہ ہو رہے تھے لیکن بہرحال اللہ کا نام لے کے ان کو ہم نے داخل کیا آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالی کا اتنا کرم ہے کہ آج ان کو میرے پاس تقریباً سوہ دو سال ہو گئے ہیں یہ صاحب دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں سارے کام کرتے ہیں اگر لیفٹ مین سٹیم ڈیزیز یا دل کی تینوں نالیوں میں تنگی اتنی خطرناک تھی تو پھر یہ زندہ کیسے ہیں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کا کی نظام ہے اس نے اس دل کو تخلیق کیا ہے یہ دل جو انسان کی مٹھی کے برابر ہوتا ہے جو آپ کے سینے میں ایک لاکھ مرتبہ دھڑکتا ہے چوبیس گھنٹے میں جو چوبیس گھنٹے میں سات سے آٹھ ہزار لٹرز خون پھینکتا ہے وہ دل جب خون کو پھینکتا ہے بائیں حصے سے اور جب وہ خون واپس آتا ہے دل کے دائیں حصے میں تو ساٹھ ہزار میل کا سفر طے کر کے آتا ہے وہ دل جس میں اگر ریزر لگ جائے تو بھئی یہ سات سو میل چل سکتا ہے یہ دل اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہے بشارتے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو اس دل کے بارے میں تو اللہ تعالی نے نجانے کتنی جبوں پر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اللہ تعالی تو خود کہتے ہیں اللہ بذکر اللہ تتمین القلوب کہ اللہ کے ذکر سے دل اتمنان حاصل کرتے ہیں دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے آپ یہ دیکھئے اب یہ ایک صاحب کی کہانی نہیں ہے میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں ایک خاتون کو میرے پاس لے کے آئے ان کو بھی لیفٹ مین سٹیم ڈیزیز ان کی تینوں نالیاں تنگ وہ خاتون کہتی ہیں میں نے بائی پاس آپریشن نہیں کروانا میں مرے چاہوں گی لیکن بائی پاس نہیں کروانا تو ان کے بچوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کچھ دیکھتے ہیں پھر وہ یہاں پہ لے کے آئے اور آج ان کو چار سال ہو گئے ہیں یہ سب لوگ زندہ کیسے ہیں لیفٹ مین سٹیم ڈیزیز تینوں نالیوں کی تنگی یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شفاہ دیتا ہے اور آپ ایک بات ذہن میں رکھیں ہم انسان ہونے کے ناتے ڈرتے رہتے ہیں ہمارا ایمان کمزور ہے کہ ہم مر جائیں گے یقین کریں وقت سے پہلے کوئی انسان نہیں جا سکتا لمحہ بھر پہلے ہم اس دنیا سے نہیں جا سکتے میں آپ سب لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں یہ بہانے ہوتے ہیں موت کا صرف ایک بہانہ ہے وہ چلتے پھرتے آ جائے پہاڑ پہ جا رہے ہیں انسان گر جائے مر جائے گھر میں بیٹھے بیٹھے گرے مر جائے موت کے یہ سب بہانے ہوتے ہیں جن لوگوں نے جینا ہوتا ہے ہم کتنے مریضوں کو دیکھتے ہیں جب ہم ان کی ایسی جی دیکھتے ہیں تو ان کی ایسی جی پر شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے لیکن انہیں احساسی نہیں ہوتا جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا کبھی آپ کو گھبرات ہوئی تھی کبھی پسین آیا تھا کہتے ہیں ہاں ایک دفعہ میں شادی پہ گیا تھا تو گھبرات ہوئی تھی پسین آ گیا تھا دمسا گھٹا کچھ پسین آیا میں نے یہ سمجھا شاید میں نے کانہ زیادہ کھا لیا ہے میں گھر آیا گھر آکے میں نے کوئی شربت وغیرہ پیا اور میں سو گیا ان کو میں نے بتایا کہ آپ کو بہت شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا کہنے لگے مجھے احساسی نہیں ہوتا لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب میں تیز چلتا ہوں کھانا کھانے کے بعد تو مجھے یہاں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے اب آپ دیکھئے ان صاحب کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہارٹ اٹیک کے بعد بھی اب ان کو انجائنہ ہوتا ہے جب یہ تیزی کے ساتھ چلتے ہیں لیکن ان کو معلوم ہی نہیں جب کسی کو خاندان میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا اتنا سوشل پریشر آتا ہے بچوں کا بہن بھائیوں کا رشتہ داروں کا دوستوں کا کہ تم نے ابھی تک انجیوگرفی کیوں نہیں کروای تم نے انجیوپلاسٹی کیوں نہیں کروای بائی پاس آپریشن کیوں نہیں کروایا میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں یاد رکھئے انجیوپلاسٹی یا سٹینڈ ایک وقتی سہارا ہے جو ہم تنگی کو دور کرنے کے لیے اس پوسیڈر کو کرتے ہیں اگر دل کی نالی تنگ ہے ہم اس میں سٹینڈ ڈال دیتے ہیں اگر دل کی نالی بہت لمبی تنگ ہے تو پھر ہم اس کے لیے بائی پاس کر دیتے ہیں لیکن دل نیا نہیں ہوتا دل زیرو میٹر نہیں ہوتا یہ میں روزانہ باتیں سنتا ہوں ہم نے اس وجہ کو ختم کرنا ہے جس کی وجہ سے دل کی نالی تنگ ہوئی ہم سٹینڈ ڈالتے ہیں کچھ عرصے بعد سٹینڈ سے آگے کی نالی تنگ ہو جاتی ہے پھر آپ کیا کریں گے سٹینڈ کے پیچھے کی نالی تنگ ہو جاتی ہے جہاں ہم نے بائی پاس آپریشن کے دوران گریفٹ لگایا ہوتا ہے اس کے آگے کی نالی تنگ ہو جاتی ہے گریفٹ بند ہو جاتا ہے سٹینڈ بند ہو جاتے ہیں پھر آپ کیا کریں گے اور بار بار کی انجیوگرفی یاد رکھیں گردے کو نخصان پہنچا سکتی ہے گردے فیل ہو سکتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر خاندان میں کسی کو بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے آپ لوگوں نے کھبرانا نہیں اللہ سے دعا کریں صحت کے لیے زندگی کے لیے ہسپتال جائیں ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں ان کی ہدایت پر عمل کریں ان کے دیئے ہوئے نسخے میں خود سے رد و بدل نہ کریں جو انہوں نے احتیاط بتائی ہے وہ آپ نے کرنی ہے سبزیاں کھائیں پھل کھائیں تمباکو چھوڑ دیں الکول چھوڑ دیں بزار کے کھانے چھوڑ دیں بزار کے کولاز جتنے بھی ہیں چھوڑ دیں یا سرخ شربت سب ختم کر دیں اپنے زندگی سے سادہ کھانے جو گھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹا نوالہ لے کے آہستہ آہستہ چبا کے محسوس کر کے کھائیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت سیر ہو جائے گی ہم اپنے میدے میں کھانے کو بھرتے ہیں یا مشروبات کو انڈیلتے ہیں لیکن ہماری طبیعت سیر نہیں ہوتی اگر آپ چھوٹا نوالہ لے کے آہستہ آہستہ چبا کے محسوس کر کے کھائیں گے آپ تجربہ کر کے دیکھیں یہ چار یا پانچ نوالے کھانے کے بعد آپ کی طبیعت سیر ہو جائے گے پھر آپ سیر کریں پابندی کے ساتھ خالی پیٹ قوت برداشت کے مطابق اس کے بعد آپ ہلکی پلکی بھرزش کریں آج ایک صاحب میرے پاس آئے مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب میرا دل کرتا ہے کہ میں روزانہ ایک گھنٹہ بھاگوں جن کو آج سے تین مہینے پہلے ایمرجنسی بائی پاس آپریشن کا مشورہ دیا گیا تھا اور آج وہ نہ صرف سیر کرتے ہیں بلکہ مجھے بتانے لگے کہ میں ایک اکڑ بھاگتا ہوں پنتالیس منٹ سیر کرتا ہوں گہرے گہرے سانس لیتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اس دنیا میں دوبارہ سے واپس آگیا ہوں آج کے ویلوگ میں جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دل کی بیماری کی وجوہات کو ختم کریں جب آپ وجوہات کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جب آپ دواؤں کی پابندی کریں گے زندگی کے معمولات میں مصفت تبدیلی لائیں گے مصفت سوچ اپنائیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ اتنے بہتر انداز میں زندگی گزاریں گے آپ دوڑیں گے کھائیں گے پییں گے سب کچھ کریں گے اور آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ ایک نئی دنیا میں آگئے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط صحت مند اور طبانہ دل کے ساتھ السلام علیکم